چوسک کی وجہ سے آنسن بزار کے بہت ہی گندے حالات ہیں یہ دیکھئے یہ آنسن ملٹی کلچر سٹریٹ ہے یہ دیکھیں کچھتے کے دھیر چوسک کی وجہ سے کیونکہ چھٹی ہے اس وجہ سے دھیر لگے ہوئے ہیں اور بلکل بھی اس کو اٹھانے والا بھی کوئی بندہ بھی نہیں ہے یہ دیکھئے کچھتے کے دھیر اور سگیرٹ سٹور پر پڑی ہوئی ہیں جگہ جگہ یہ دیکھئے بیٹھنے کے لیے بینچ اور یہاں کے جو حالات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے حالات ہیں گندے یہ دیکھئے کچھتے کے دھیر پڑے ہوئے ہیں وہ ایک آدمی مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو صفائی کر رہا ہے عملے کا لیکن یہ دیکھئے گندگی کے حالات کیا ہے ایک وقت پانسر میں جگہ جگہ لوگوں نے کھا کر چیزیں پھینکی ہوئی ہیں یہ ایک لڑکا چیٹ کر رہا ہے تو یہ دیکھئے یعنی کہ لوگوں نے کھا کر جہاں چیز تھی چھتی کی وجہ سے بے تہاشا گند پھلایا ہوا ہے عام دنوں میں یہ سچویشن نہیں ہوتی لیکن جب کوئی چھتی کا دن آ جاتا ہے پھر جو حالات ہوتے ہیں بہت ہی گندے ہوتے ہیں ہر کوئی ہر چیز کو بس وہیں پھینک دیتا ہے یہ دیکھئے کھا کے ہر کسی نے چیزیں پھینکی ہوئی ہیں یہ دیکھئے بودلز ہر چیز پڑی ہوئی ہے آپ کو یہ دیکھئے گھما کے دکھا رہا ہوں ذرا سارا کے چاروں طرح سے آپ کو اندازہ ہو کہ کیا حالات ہیں یہ دیکھئے ہر طرف آپ کو یہی کچھے کے دھیر جگہ جگہ چیز پڑی ہوئی آپ کو ملے گی یہ دیکھئے اور سب سے جو بری چیز ہے کہ سگرٹس بھی پی کر ظاہری بات ہے اکثریت لوگ سگرٹس موکنگ بھی کرتی ہے یہ دیکھئے اور سگرٹس بھی وہیں پھینکی ہوئی ہیں یہ دیکھئے یانسن اور کچھے کے دھیر آپ کو میں نے دکھائے ہیں کہ کیا حالات ہیں اگر میں آپ کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جاؤں وہ بالکل ہانا بینک کے پاس تو وہاں جو حالات ہوتے ہیں کہ ایوی بینک کے پاس بہت یہ اس سے بھی بھی زیادہ بھیانک ہے حالات